بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالی حال فرینڈ ہم ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھیں اپنے زمان میں رکھیں جزاک اللہ خیر آج کی ریسپی ہے چکن کیمہ رول ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں ون کپ میں نے یہ میدہ لیا ہے اسے میں نے چھان لیا ہے اس میں میں نے ون سپون میں نے گھی ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ہاف سپون اس میں میں نے ہاف سپون سے تھوڑا سا کم حسب ضرورت میں نے نمک ایڈ کیا اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور نیم گرم پانی اس میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے نیم گرم پانی ایڈ کیا اور اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اسے گوند لوں گی ٹھیک ہے گوند کے پھر میں اسے دس پندرہ منٹ رکھ دوں گی اس کے بعد میں اس کے پیڑے بنا دوں گی دو پیڑے بنا کے میں اسے رکھ دوں گی دس منٹ کے بعد پھر یہ اور بھی صحیح ہو جائے گا یہ دیکھیں میں گوند رہی ہوں میں آپ لوگوں کو پہلے ایسٹرہ بتا رہی ہوں کیونکہ میرا روزہ ہے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ ویسے بھی آج میرا روزہ ایک ہی ساپ گھٹ پا رہا ہے صرف میرے چائے پی تھی ٹائم ختم ہو گیا تھا پھر جلدی سے بس بند کر دیا روزہ تو اس لئے تو یہ دیکھیں میں نے اسے روٹیاں بنا کے اس کے میں نے یہ دیکھیں بیل لیے پیڑے کر کے پہلے میں نے دس منٹ ٹرک دیا تھا اس کے بعد یہ میں نے روٹیاں بنا لیے روٹیاں بنا کے اب اس کو میں کٹ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی کٹ لگانا ٹھیک ہے ویڈیو کو سکپنا کرنا فولو کرنا اور بہت ہی مزے کہ یہ چکن کیمہ رول اور جو نیو فرینڈ ہیں وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے تو بہت رمضان میں کم ٹائم ہوتا ہے اور ویڈیو کو سکپ بھی کیا جاتا ہے ٹائم اتنا ہوتا نہیں اور ہمارے گھر والے بہت کہتے ہیں کہ جلدی جلدی کھانا جو ہے نا ہمارے پاس آ جائے ٹھیک ہے تو یہ بڑی مشکل سے میں نے جلدی جلدی سے تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنانی ہوتی شوٹ شوٹ تو کئی دفعہ کوئی سکپ بھی ہو جائے تو مائن نہ کرنا ٹھیک ہے تو بہت شکریہ آل فرینڈ کا اور اس کے لئے یہ دیکھیں میں نے چکن اور پٹاٹو میں نے یہ بوئل کر لیا تھے دونوں کو دونوں کو بوئل کرنے کے بعد اس میں میں نے سپائسی ایڈ کر لیا تھے اور ون ون سپون میں یہ اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو پھر میں سارا لگا کے پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا یہ دیکھیں سب پہ میں نے یہ رکھ دی ہیں ون ون سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کٹا ہوا پیاز رکھوں گی تھوڑا تھوڑا آپ لوگ نہ بھی رکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر رکھنا چاہے ہیں تو رکھ لیں اس سے تھوڑا کریسپی سا اور بہت ہی اچھا ذائقہ آنے والا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنانا اور اس کو میں اچھے سے اس طرح رکھ کے اسے میں رول کر لوں گی رول کرنے کے بعد میں نے میدہ اور اس میں تھوڑا سا میں نے ون سپون میں نے دہیں ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے ایڈ کر کے وہ دیکھوں میں نے مٹیریئر سب بنا لیا یہ دیکھیں ایک آس سے میں ویڈیو بناتی ہوں ایک آس سے میں یہ کام کرتی ہوں پھر میں سائیڈ پہ رکھ کے پھر میں یہ بنانے لگ جاتی ہوں ٹھیک ہے دس منٹ میں یہ ویڈیو بن جائے گی ساری صرف یہ آٹے کی وہ بنانے ہوگئے میدے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو بس اور کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا رول بنانے میں یہ بالکل جھڑ پڑ بننے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر میں نے ساتھ میں یہ میدے کا اور پانی تھوڑا اس میں ایڈ کیا اور تھوڑا سانامک ایڈ کیا تھا اور دہی ون سپون ایڈ کیا تھا اس کے بعد اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا یہ جو رول سموس ہیں اس میں میں ڈپ کر لوں گی ڈپ کرنے کے بعد اسے میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا اس میں میں ساتھ ایڈ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں سپون کی مدد سے میں یہ اسے اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے آئل کو میں نے گرم کر لیا تھا زیادہ میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے یہ بنانے زیادہ آنچ کو تیز نہیں کرنا ٹھیک ہے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے یہ آج اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا بہت ہی مزے کے اور بہت ہی کمال کے یہ سموسا رول بننے والے ہیں چکن سموسا رول ہیں یہ تو آپ لوگ بھی بنانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ون بی ون میں یہ سے ایڈ کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے آئل موسیقی موسیقی یہ دیکھیں کرسپی کرسپی سے ہمارے رول چکن سموسا رول بن کے تیار ہو گئے ٹھیک ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا یہ دیکھیں بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے اور یہ بلکل اس کا کلر دیکھو کتنا پیارا آیا ہے ساتھ میں میں نے اس قسم بنائی تھی بھلیاں اور ساتھ میں سے اس میں بنائی تھی پکوڑے اور وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں لیکن بس میں نے اس کی ہی ویڈیو بنائی ہوں ان کی ویڈیو نہیں بنائی انٹریئر بناتے میں نے نہیں دکھایا یہ بس پکوڑے بنائی تھی تب میں نے یہ دکھا دیا تھوڑا سا پین اور جب میں یہ ٹیبل پر رکھوں گی تو سب لوگ ویڈ کر رہے ہوں ان کی ویڈیو بھی نہیں بنائی تھے اور یہ دیکھیں میں نے یہ سب کچھ ساتھ میں مائنیز، ٹومٹو کیچپ، ایملی کی چھٹنی اور دہین کا رائطہ یہ سارا کچھ میں نے رکھا ہوا ہے ساتھ میں علو بکھارہ ایملی کا پانی، جوس بنایا تھا میں نے ساتھ میں ایپل جوس بنایا تھا اور ساتھ میں جامشیری کا شربت بنایا تھا یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا یہ میں نے بنایا تھا جلدی جلدی ساتھ میں میں نے بلے بنایا تھے ویڈیو روز روز سب چیزوں کی نہیں بنتی بس میں یہ کبھی کبھی بنا لیتی ہوں تو کبھی ٹائم ملتا ہے تو بنا لیتی کبھی نہیں ملتا نہیں بناتی ساتھ میں یہ کجوریں ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی چیزیں ہیں تو جب افتاری کرتے ہیں تو پھر جلدی جلدی سب کہتے ہیں بس کھالیں کھالیں یہ تھوڑی تھوڑی میں نے ایڈ کر کے میں ادھر رکھی ہوئی تھی اور یہ میں نے اپنی فرینڈ کے گھر بیجنی تھی کچھ چیزیں تو مجھے جلدی تھی میں نے جلدی جلدی میں یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور یہ بھلے وغیرہ اور یہ چیزیں میں نے ادھر بیجنی تھی تو کوئی بھی بچہ ماننی رہا دینے کے لیے تو میں پھر جلدی سے خود ہی ان کے گھر گئی تو میں نے پھر ایک لڑکی کو پکرایا تو میں نے کہا یہ ان کے گھر بیج دو تو پھر وہ دینے گئی تھی اور آپ لوگ بھی ویڈیو جب بھی مطلب کھانا بنائیں تو اپنے ہمسائیوں کا خاص خیال رکھیں ہمسائیوں کا گھر ضرور بھیج کریں تو ٹھیک ہے اللہ حافظ